السلام علیکم خواتین وزرات امید آپ سب خیریت سے ہوں گے بھائی ابھی ایسا خطرناک سین ہو گیا نا آپ کے بھائی کے ساتھ آپ لوگ سمجھتے ہیں سارے سین میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں بھائی ہوئے ہیں ابھی اس وقت بجنے رات کے تین آپ کا بھائی نکلا ہوا تک کام سے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بندہ پوری لمبی سی رائیفل اس کے ہاتھ میں اور ایک بندہ بائیک پہ جیسی اس نے مجھے دیکھا ہے انہوں نے میرا پیچھا کیا ہے اور میں نے فل کتے کی طرح بھگائی ہے اب اس کے ہمنا مینویل ٹرانسویشن بھی ہے میں نے لگایا بھائی مینویل گیر اور بھگائی میرے پیچھے ایک اور کرولہ آگئی ابھی تو خیر گارڈ بارٹ کی گلی میں میں گز گیا ہوں مین روڈ پہ بھائی فل انہوں نے میرے پیچھے جو لگائی ہے نا بائیک بائیک ایسی کتے کی طرح بھگا رہے تھے وہ ان کے پاس سیونٹی تھی پتہ نہیں ونڈو فائپ تھی لیکن ابھی میں گلی میں گھوسا ہوں ان کو چکمہ دیتے ہوئے بچہ تو ہو گئی بہت گندہ والا بچگیاں ہوں میں آگیا ہوں اسی روڈ پہ جہتر میرے پیچھے لگے تھے ابھی تو فیلال کوئی بھی نہیں ہے لیکن سامنے ایک بندہ پیدل سلتا ہوا جا رہا ہے وہ ایک بندہ پیدل ہی تھا ان میں گن تھی اس کے ہاتھ میں اور ایک بندہ بائیک پہ بیٹھا ہوا تھا فل رڈی جیسے کسی کے انتظار میں بیٹھے فیلال ابھی تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوئے ہوئے یہی سے یہی سے لگے تھے پیچھے میرے نکلو بھائی ادھر سے الحمدللہ الحمدللہ بھائی ابھی میں بھائی فازد گھر آگیا ہوں باقی کی باتیں کل صبح ہی کریں گے ابھی تو میں بار بار سائیڈ میررز میں دیکھ رہا ہوں بھی دو بائیک والے اور آ رہے تھے لیکن وہ صحیح بندے تھے میں سمجھا یہ بھائی ڈکیت ہیں خیر اللہ بہتر کرے گا بھائی گاڑی کے پیچھے لگ گئے تھے بڑی ان کے پاس گھنٹی کوئی شو نہیں شوٹ سے آ رہے تھے ہم شوٹ سے آ رہے تھے بس نظر میں رکھا ہوا ہوگا نظر میں نہیں رکھا ہوا تھا وہ ایک ہوتل کو لوٹ رہے تھے تو میں ادھر سے ہی گزرا ان لوگوں کو میں نے اتار دیا اب میں جانے لگا واپس پیر کی طرف آنے لگا اس طرف سے ہاں ستکا تو دوں گا ایسا خطرناک اتنی بڑی گھنٹی ان کے پاس پیچھے انہوں نے مجھے دیکھ لیا گاڑی میں اکیلاؤ چل میرا بھائی پیچھے لگ گئے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا میں نے ان کو دیکھ لیا سائیڈ میرے سے ایسی بھگائی میں نے گاڑی ٹرن لے رہا تھا لیکن ٹرن بھی نہیں لے پایا بہت سپیڈ میں تھی گاڑی بچہ تو گئی ورنہ لے جاتے سب کچھ اور مزے لگ جاتے ان کے آیتل کرسی پڑھ کے نکلو پہلے پورا انہوں نے ہوتل کو لوٹا اس کے بعد پھر میرا پیچھے نکلے ہوتل کو لوٹ کے فارغ ہو گئے تھے بندہ بھار کام کے لیے کیسے نکلے پھر فائدہ کیا ہے بھائی میں نے جس کو بھی بتایا نا یہ ڈکیت والا سین سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاتل کرسی پڑھ کے نکلا کرو ہمارے علی انکل ہیں ان کو بولا کہ بھائی ایسا ایسا سین ہو گیا تھا تو انہوں نے یہی بولا کہ بھائی ایسا ایسا سین جب ہوتا ہے جب ان کو پتا ہو میں نے کہا نہیں ان کو کچھ پتا نہیں تھا بس انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اچھا ہماری آنکھیں نظروں سے نظریں مل گئی تھی ڈکیتوں سے نا تو انہوں نے بولا استاد یہ کوئی سین ہے خیر جب گاڑی بھگائی اتفاق یہ ہوا گاڑی جب میں بھگا رہا تھا رات میں تو میرے آگے بھی ایک بلیک کلر کی کرولا سیم ٹو سیم میرا والا موڈل تو وہ آیا میں نے اس کے آگے اور ٹیک کر لی تو اب ڈکیت ہو سکتا ہے اس کے پیچھے چلے گئے کیونکہ میں نے گلی میں ڈال کے ایسے پارک کر دی تھی گاڑی کہ بھائیہ ایسا لگے کہ گاڑی پارک ہوئی بھی ہے خیر یہ ہوشیاری ہم نے کی تھی لیکن بات یہ ہے کہ بس اللہ نے اسے بچا لی ہو بھائی جو دوسرا بندہ تھا ہم آ رہے تھے شوٹ سے اس وجہ سے گاڑی کے اندر کیمرہ سب رکھا ہوا تھا ہمارے پاس دو کیمرہ ہیں تو دونوں کیمرہ گاڑی کے اندر رکھے ہوئے تھے ویسے تو ہم ایک کیمرہ گھر پہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور ایک کیمرہ لے کے جاتے ہیں شوٹ پہ کہ بھائی کوئی انیس بھی سو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو تو دوسرا کیمرہ بیک اپ پہ رکھا رہے خیر تو وہ گاڑی کے اندر سارے ایکیوپنٹ رکھا ہوا تھا گاڑی کے اندر بھائی میرا موبائل یہ تھا اس کے علاوہ گاڑی کے اندر والیڈ والیڈ سب کچھ تھا مطلب اگر وہ روک لیتے ان کیس تو اور سب کچھ چلا جاتا تو بس پھر سر پکڑ کے بیٹے ہو ہوتے ہیں اور ہمارے پاس پھر ایکیوپنٹ بھی نہیں ہوتا کوئی فنفن کا سارا سمان لائٹس وائٹس سب کچھ گاڑی کے اندر رکھا ہوا تھا کیونکہ ہم شوٹس آ رہے تھے کیا گن گن لکھلنے نہیں چاہیے جس طریقے کا حالات ہے لیکن گن جس کے پاس ہے اس کے پیچھے بھی لگ جاتے اس کو بھی بھار کے گنچین کے لے جائے پھر کیا ہوگا کانفیڈنٹ لینے چاہیے ہوں کانفیڈنٹ تو رہنا چاہیے لیکن یار بس کہا میرے نا بینک سے پیسے لیکن گلا میرے پیچھے بائی پڑھ لیکن کہا مجھے انا موہر دی گھبراہ کہا بس میں نے نا دو دی گھری دی گھری دیا اور گاڑی میں فائر کھل گیا گاڑی میں اندر ہی فائر کھل گیا کارہ دری پہ دیکھے تھے کارہ کالات میں وہی والے ہوں گے ایک بندہ پتلا سا تھا اس کے ہاتھ میں کلاشن کفتی اور اس کے ساتھ ایک تھا بڑا لنبا سا آدمی تھا میں نے دس بجے دیکھے تھے یہ بلکل اٹھے کٹھے موٹے موٹے چاندار میں پہلے سمجھے تھے میں پہلے سمجھے یہ لوگ گاڑ وارڈ ہیں لیکن گاڑ نہیں تھے میں نے بلے اسٹاد یہ گڑ وڑ ہے پہ پیچھے جب لگے نا میں نے بلے بھگا اسٹاد یہاں سے گاڑی میں دی آپ پیچھے میں دوں چوتے میں دماغ بلکل عجیب ہو گیا میرا اکیلے دی آپ اکیل آتا میں آتا میں آتا سارے اکیوپن رکھا تھا ایک بجے اکتا ملدن عجیب سنو گیا دماغ یہاں رہنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا پہلے میں بول رہا ہوتا تھا کہ نہیں خیر ہوتی ہے کوئی بات نہیں سروائیف کرنا چاہیے اب میں خود ہی بولنا ہوں کہ نکلو ہی در سے پاکستان سے نکلو بہت مسئلے مسائل ہو گئے تیری بہت یہ سمجھ رہا ہے اس پہ حملہ ہو رہا ہے پتا ہے وہ یہ پیچھے لگ جائے گا اس رب اوپر کر لو مو اوپر یہ نام لو نا یہ فوراں اوڑ جاتی مجھے مار رہا ہے ہٹ 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 بھائی یہ تو پتا بھی نہیں تھا بارش ہو جائے گی جلدی جلدی کرو شاٹ جلدی جلدی بھوسا شاٹ کرو بہت بندلیں بھی تو سارا بھوسا میں ضائع نہ ہو جائے یہ بھی کام آئی جائے گا موٹ بلکل آف آف چلنا تو اللہ تعالی نے بارش کر کے موٹ بلکل زبردست کر دیا یہ چیک کریں چاہے جو بھی ہے ہلکی پلکی ہے لیکن بھائی ہمارے لیے یہ نعمت ہے اور میں اتفاقاً چلا گیا تھا گائیں کو دیکھنے کے لیے ماز بھائی نے بولا چلو گائیں دیکھ کے آتے تمہاری گائیں دیکھنے گئیں وہاں بھوسا بارش کے اندر بھائی گیلا ہو جاتا تو اللہ تعالی نے مذہب ذریعہ بنا دیا اس کو ہم نے بھوسے بھوسے کو سیٹ کر دیا خیر یہ بہت اچھا ہو گیا بارش ہو گئی موٹ بلکل آف چلنا تھا یہ جو کل ہوا ہے نا آپ کے بھائی کے ساتھ بس خطرناک والا سین اس کے بعد نا موڈ میرا بلکل بھی مجھے کسی سے بات کرنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن یار یہ بارش ہو گئی نا بس مزہ آ گیا بھائی صاحب جمعے والے دن بڑا زبردست سین ہو گیا یار یہ تو بریانی سے بھی زیادہ بات سین ہو گیا مطلب جمعے کو ہم لوگ کہتے رہے بریانی بڑی زبردست چیز ہوتی ہے لیکن یہ بندہ بندی ہو کے یار ویسے ابھی ہو جائے گی تیز ویسے بولا بھائی روڈ بہت زیادہ سلپری ہوا ہے تو ایک ایمبولنس میں سے آواز آ رہی ہے کہ جتنے بھی بائیک والے حضرات ہیں اپنی بائیک کے ٹائروں کی ہوا کم کر لیں روڈ بہت زیادہ سلپری ہوا ہے ایمبولنس چلی گئی آگے بولتے بولتے یار موسم کیا ہو گیا یا یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی فل بائیک سلپ ہو گئی ہے فل خطرناک والا روڈ سلپری ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ ایمبولنس الان کرتی بھی جاری جی سب کو یہ سارے بائیک والے پسل پسل کے گر گئے بھائی ابھی تو موسم بلکل بھائی ہو گیا جیسا تھا لیکن بھائی تھنڈا ہو گیا موسم کیا بات ہے اور کلو پر ہماری پوری گندی ہو چکے خطرناک والی بارش کی وجہ سے اچھا بھی سننے میں آیا ہے کہ رمضانوں کے اندر بارشوں کا سینہ ہون ہے یہ تو بڑی زبردست بات ہو گئی آج تھوڑا سا جلوہ دکھا دیا بارش کا لیکن خیر رمضانوں میں ہو گئی تو مزہ ہی آ جائے گا سر زبردست ہو جائے گا کیونکہ گرمی جو پڑھ لیا ہے اس دفعہ بہت خطرناک والی اور جب بارش ہو جائے گی تو مزہ آ جائے گا کیا موسم ہو رہا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اس اس وقت مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور موسم چیک کریں آپ آسمان پہ کلر چیک کریں آپ اوہ کیا بات ہے یار یہ یونیورسٹی روڑ کو یونیورسٹی گلی بنا دیا ہے بلکل نہ راستہ جانے کا ہے نہ آنے کا ہے پتہ ہی نہیں چللا کچھ ایک گاڑی چلی ہے اس کے بیجے پوری گاڑیوں کا رش لگ گیا گلتی کر دی میں نے اس روڑ پہ آگے یہ روڑ بڑا خراب ہوا گا یار اس سے بہتر پیچھے والا روڑ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے فل مزے سے نکلتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور بارش ہو گئی تھی بھائی آج کے دن موڈ بلکل خراب تھا اور بارش نے صحیح کر دیا یہ بہت زبردست چیز ہو گئی تھی امید ہے آپ لوگ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا خوش رہیں خوشیاں باتیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں صحیح نا